یقین ہے تمہیں تمہارے اببہ نے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال گیا اسلام علیکم گائز کیا حل چالیں آپ سب کے امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ابھی آپ نیکس اپیسوڈ جانسار میں دیکھنے والے ہیں کہ ازا جاتی ہے اپنی دوست کے یہاں تو کہتی ہے کہ کیا تم مجھے کچھ دنوں کے لیے یہاں رہنے کے لیے اپنے گھر میں جگہ دے سکتی ہو تو اس کا کہنا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی تم جوہنا مجھے لازمی ایسا لگ رہا ہے کہ تمہیں تمہارے باپ نے دھکے مار کر گھر سے نکالا ہے تو یہاں بھی جانسار کے جوہنا بلکل سٹوری سیٹ ہو چکی ہے تو آپ نے یہ بھی نہیں دیکھی تو یہ دیکھیں جی اس کا باپ بھی کہتا ہے اس کی ماں کہتی ہے کہ بھائی میری بیٹی کو لانے کے لیے گئے تھے لیکن تم نے اس کو راستے میں ہی چھوڑ دیا پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹک رہی ہوگی میری بیٹی تو اس کی باپ کے یہ طرف سے جواب آتا ہے کہ دعا کرو کہ یہ کہیں راستے میں ہی مر کھپ جائے تو اس طرح کی سٹورییں وغیرہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو بھی لائک کرنے کیونکہ ٹائم سے ہی آپ کو اپ ڈیٹ منٹری رہے گی دوسری جانب سے نشیر ماں بھی گھر آ جاتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ جی میرا بیٹا گھر آ گیا تو اس کا باپ کہتا ہے کہ نشیر ماں کو اندر لے جاؤ اس کی بیوی کو کہتا ہے تو نشیر ماں کہتا ہے کہ مجھے کسی کے سہارے کی باپا ضرورت نہیں ہے لہٰذا میں خود ہی اپنے دم پر چل سکتا دوسری جانب سے فیضہ کے پیچھے بھی گنڈے لگا دیے جاتے ہیں اس کو بھی جو ہے بہت ہی پریشان کیا جاتا ہے ٹروڑ کے بیچ میں ہی روکا جاتا ہے چرائے پر جو ہے بہت پریشان ہوتی تو اس کی ماں کہتی ہے کہ میری بیٹی کو پتہ نہیں کیا ہوا میرے دل میں بہت ہی گھبرات سی ہو رہی ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ تم دعا کرو جہاں کہیں بھی ہو وہ کہیں مر جائے ہماری کوئی بیٹی نہیں ہمارا کوئی ڈینہ دینا نہیں